یہ ماربوہ سیٹر آپ دیکھ رہے ہیں ، ن مچور دل پیر ہے یہ فل ایج ہے فل ایج ہے یہ رہتے اتنے ان کو پوکٹ مونکی بھی کہتے ہیں یہ بلکل چھوٹی ہائٹ یہ نہیں بھرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا یہ سائز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فل دل پیر ہے یہ ابھی یہ فیمل جو ہے یہ بچے میٹو اڑی ہے اور یہ کھاتے یہ انگور دے دیں ان کو سری لیک دے دیں ان کو آپ بادام دے دیں ڈرائی فروٹ کچھ بھی کھا لیتے ہیں ان کی ایز زیادہ نہیں ہے یہ تقریبا یہ اٹھارہ مہینے کا یہ پیر ہے تو رمضان بھائی یہ بچی لے کے آئے تھے آپ ہاں یہ تو میرے کا بچی آئے تھے ابھی تو یہ ماشاءاللہ اٹھارہ مہینے کے ہو گئے ہیں فیمل میرٹ ہوئی ہے بچے دینے والی پرینگنٹ ہے ٹھیک ہے اور میل وہ آپ کے ساتھ پیچھے جو بیٹھا ہو ہے تو رمضان بھائی ہے کہ ان کو انوائرمنٹ کیسے طرح کا چاہیے نورمل جہاں ہم لوگ نورمل بیٹھے ہیں وہاں یہ نورمل ہے ان کے اسلام علیکم ویور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال بات اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل پپی پپ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم ایک بار پھر سے رمضان بھائی کے پاس آئے ہیں ان کے مونکی دیکھنے کے لیے جو دنیا کے سب سے چھوٹے مونکی ہیں بریڈ کا نام ہے مالمو تو آئیے رمضان بھائی کے پاس چلتے اور انہی سے جا کے پوچھتا کہ اس کو ڈائیٹ ڈائیٹ کہہ دیتے ہیں ان کی ایچ کیا ہے تو آئیے چلتے رمضان بھائی کے پاس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک نہ مت بولیے گا تو آئیے چلتے رمضان بھائی کے پاس السلام علیکم ویڈیو علیکم صاحب رمضان بھائی کیسے ہیں اللہ کا شکر اچھا رمضان بھائی آج پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے یہ ماربور سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں مونکی ہے یہ پاکٹ مونکی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ فنگر بھی کچھ لوگ پاکٹ مونکی بھی کہتے ہیں یہ بلکل چھوٹی ہائٹی یہ نہیں بھرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سائز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فل ڈلٹ پیر ہے یہ ابھی یہ فیمیل جو ہے یہ بچے میٹو اڑی ہے اور یہ کون سے ملک کی برید ہے رشیہ کی برید ہے یہ سائز دیکھیں آپ ان کا تو رمضان بھائی ہمیں بتائیے گا کہ یہ کھاتے کیا ہیں کھاتے یہ انگور دے دیں ان کو سری لیک دے دیں ان کو آپ بادام دے دیں ڈرائی فروٹ کچھ بھی کھا لیتے ہیں بنانا بھی یہ جتنے کچھ چھوٹے ہیں کھاتے بھی بیچارے اترہ ہی ہونے بلکل کم یہ ان کو زیادہ تو نہیں بلکل کم کھلانا چاہیے یہ ایمپورٹڈ پیر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سائز دیکھیں آپ ان کا ٹھیک ہے رمضان بھائی ہمیں بتائیے گا کہ ان کی ایج کیا ہے ان کی ایج زیادہ نہیں ہے یہ تقریبا یہ اٹھارہ مہینے کا یہ پیر ہے تو رمضان بھائی یہ بچی لے کے آئے تھے آپ ہاں یہ تو میرے پاس بچی آئے تھے ابھی تو یہ ماشاءاللہ اٹھارہ مہینے کے ہو گئے ہیں فیمل میرٹ ہوئی ہے بچے دینے والی پرینگنٹ ہے اور میرٹ وہ آپ کے ساتھ پیچھے جو بیٹھا ہوئے ہیں تو رمضان بھائی ہمیں بتائیے گا کہ ان کو انوائرمنٹ کیس طرح کا چاہیے یہ نورمل جہاں ہم لوگ نورمل بیٹھے ہیں وہاں یہ نورمل ہے ان کے لئے گرمی سردی کو مسئلہ تو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں ہمیں سردی لگ رہی ہے وہاں ان کو بھی لگ رہی ہے ان کے ویسے بھی تھوڑے بہت ہیر ہوتے ہیں ہیر کی وجہ سے ان کو زیادہ سردی نہیں لگیں سردی نہیں لگیں ٹھیک ہوگا تو رمضان بھائی ان کی کیا ہے اس تھی جب آپ لے کر آئے تھے جب میں لے کر آئے تھا یہ ون منس کے تھے تو یہ بتائیں گے آپ ہمیں کہ آپ نے کہاں سے لیے تھے یہ پاکستان سے بھی ہر جگہ سے مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں اور یہ فیمیل ابھی میرے پاس بچے دینے والی اگر کسی کو ان کے بچے چاہیے ہوئیں گے وہ بھی میرے پاس ان کے ہوئے کوئی شوق کرنا چاہے تو آپ سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے تو رمضان بھائی ہمارے ویورس کو اپنا نمبر شیئر کر دیجئے ایسی کے ساتھ کنٹر سکتا ہے better than a ڈیرو ٹوڈ البلو ٹو 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 ٹھیک ٹھیک ہوں گیا تو ہمیں بتائیے گا کہ اگر ہم یہاں پہ کھولتے تو ہمیں پیر پکڑے جائیں گے ہاں یہ پکڑے جائیں گے پہ ہم لوگ تو ان کو زیادہ کمرے میں کھولتے ہیں کیونکہ باہر کھولیں گے ڈھر کے کوئے بھی ان کو پر جاتے ہیں یہاں کھولیں گے کہ جنہوں نے نہیں دیکھا ہوا ان کی جمپنگ کرواتے ہیں بڑے پلے فل ہیں یہ بہت زیادہ تو ہمیں بتائیے گا کہ ان کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کیا ہے فور ایک جمبل اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے ہمارے پاس ڈاکٹر آسی میں بڑے وہ پاکستان میں مانت آنے ڈاکٹر ہیں اور ہمارے فارم پہ اور ہمارے گھر پہ سارے پیٹس کو وہی سبالتے ہیں وہی ٹریٹ کر سارے وہی جاتے ہیں تو رمنان بے ہمیں بتائیے گا کہ جیسے جانور میں ہوتا ہے ڈی ورمنگ وغیرہ ہاں ان کی ڈی ورمنگ کیسے ہوتی ہے ان کی ڈی ورمنگ ہوتی ہے پر ڈی ورمنگ جو ہے نا وہ ویٹ کے مطابق ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر ویٹ کرتا ہے پھر وہ ڈی ورمنگ کی میڈیسن دیتا ہے ٹھیک ہے تو اب ان کی ویکسین وغیرہ بھی کمپلیٹ ہے اور یہ سوپر سے بھی اوپر ٹیم ہے ٹیم ہے تو آپ نکال کے ہاتھ میں پکڑ سکتے ابھی جگہ نہیں ہے بہت زیادہ لگی ہے اچھا رمضان میں ہمیں بتائیے گا کہ ان کا میل فیمل کس طرح بتا چلتا ہے ان کے آپ یہ دیکھ لیں یہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ٹیسٹیکل ہیں ٹھیک ہے فیمل کے ٹیسٹیکل نہیں ہوتے یہ میل ہے وہ جو آپ کے پاس آئی ہے یہ فیمل ہے اور فیمل یہ والی میٹ ہو گئی ہے پرنگنٹ ہے بچے دینے والی ہے تو رمضان میں ہمیں بتائیے گا کہ یہ ایک فیمل کتنے بچے دے دیتی ہے ایک فیمل دو بچے بھی دیتی ہے تو یہ کتنی در بعد بریڈ کرتی ہے تین مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد تو یہ کتنی دیر تک رمضان بھائی سروائیو کر سکتی ہیں ہم نے تو آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک ماہ کا بچہ تھا جب لے کے آئے ہیں ایک ماہ کا بچہ پڑی جاتا ہے آپ کو ملک پلائیں رول کلین کا ملک آتا ہے پیٹس کا وہ پلائیں اور ان کو جو آپ فوٹ ٹیپ ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تو رمضان بھائی ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ کتنی دیر زندہ رہتی ہھتے ہیں کیت пригصر ان کی لائف ٹائم لائف ٹائم ان کا دس بارہ سال ٹھیک اور یہ دس بارہ سال میں کتنی دفعہ بریڈ کر جاتا ہوتے آج کافی جائے آج ہم نے کلڑ اس کا کیا ہے جہاں اس کا کلڑ ہے آج سلور گری ہے کان اس کے وائٹ ہیں اس سے پر منر آتا ہے اسی کلڑ میں سری میں ان کی یہ ہی کر رہے ہیں مارو اس کی بریڈ کا نام کیا مارو 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 سید ٹھیک ہو گیا اچھا رمضان میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ کارتے بھی ہیں نہیں یہ کارتے نہیں بہت لوگنگ ہے یہ سوپر ٹیم ہے یہ ٹھیک ہے تو رمضان بھائی اس پہ وائلڈ بھی آتے ہیں کوئی ہاں جی وائلڈ آتے ہیں پر وہ سروائز نہیں کر پاتے پاکستان میں پنجرے میں اگر ڈال دیتے ہیں وہ ایسے ٹکرے مار مر کے مر جاتے ہیں ان کو بھائیڈ ماں رخنا چاہیے یہ جو ہمارے رمضان بھائی اور انہوں ان کی ہم نے مونکی بھی دیکھیں جس بریڈ کا نام ہم مالموں میں بہت مزہ آیا بہت مزہ ہے رمضان بھائی کو مل کے انشاءاللہ آپ کو ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اور رمضان بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ